بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ وسلم اردو ہندی اسٹالو جی پاڈکاسٹ کے ساتھ مفتی محمد عمران حیدر وزوی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ سے مخاطب ہوں آج کے اس اپیسوڈ میں یہ بڑا اہم اپیسوڈ ہے اسے پاڈکاسٹ بھی سمجھ لیں اور فارکاسٹ بھی سمجھ لیں لائف ٹائم فارکاسٹ اس میں میں ایک ایسا ہورس کو بتانے جا رہا ہوں جو ساری زندگی کے لیے ہے اور یہ ہوریرے سسٹم میں ہمارے ویسٹن اسٹالو جی کا صدا بہار ہورس کوپ ہے جسے آپ پورا سمات فرمائیں یہ آپ کی زندگی میں آپ کو بڑی مفید معلومات سے آگاہ کرے گا جو آپ کو بہت سی مشکلات سے اور بہت سی نحستوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوگا سب سے پہلے یہ یاد رکھئے جو آپ کا برت ڈے ہوتا ہے آپ کا پیدائش کا دن جس دن آپ پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کا سب سے بڑا لکی دن ہوتا ہے تو خوش قسمتی کا دن آپ جب بھی کوئی کام کریں اپنی پیدائش کے دن کریں اسے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ستائیس تاریخ کو پیدا ہوا ہے تو ہر مہینے کی ستائیس تاریخ اس کے لیے لکی ہوگی اور پھر سات اور دو کو جمع کریں تو نو نمبر بھی اس کے لیے لکی شمار کیا جائے گا یہ ایک الگ بات ہے اسی طرح آپ اپنے پیدائش کے جو سال کے مفرد نمبر ہے جسے لائف پاتھ کہا جاتا ہے پوری ڈیٹو برت کو بھی جمع کر دیا جاتا ہے یا کم از کم اپنے سال کے جو ڈیجٹس ہیں جس سال آپ پیدا ہوئے ان کو آپ اس میں جمع کر کے اس ڈیجٹس کا جو نمبر بنتا ہے وہ بھی آپ کے لیے لکی نمبر بنتا ہے دوسری بات بڑی بتے کی آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی مہینے کی تین تاریخ پانچ تاریخ اور نو تاریخ کو آپ کو کوئی اطلاع ملتی ہے کوئی خبر ملتی ہے کوئی میسج کوئی میل آتا ہے کوئی اطلاع آتی ہے تو وہ آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگی عام طور پر اسی طرح ہفتے کے دن اور منگل کے دن جو اطلاع یا پیغام یا خط آتا ہے میل آتا ہے وہ بھی مبارک ہوتا ہے ایک اور اہم بات یہ تیسری بات ہے بڑی پتے کی بات ہے مئی کا پہلا ہفتہ فرسٹ ویک آف مئی کسی بھی انسان کے لیے جو مرد ہے میل کے لیے بہت مبارک ہوتا ہے اور دوسرا ہفتہ عورت کے لیے بہت مبارک ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا رہا ہوں میں آپ کو لائف ٹائم ہورسکوپ بتا رہا ہوں چوتھی بڑی پتے کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جون کا مہینہ معاہدے کرنے کے لیے شادی منگنی نکاح کے لیے بہت مبارک ہوتا ہے اور کوئی بھی نیا کام آپ اگر کرنا چاہیں تو جون کے مہینے میں کریں آپ کو کافی فائدہ ہوگا پانچمیں پتے کی بات اور یہ میں کاؤنٹنگ اپ بند کر رہا ہوں میں آپ کو بہت کچھ بتانے والا ہوں تو کیا گھنٹی کرتا پھر ہوں گا پانچمیں پتے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی خاتون عورت کا لیڈی کا وومن کا گرل کا زندگی کا پینتیسوں سال بہت اہم ترین سال ہوتا ہے خواہ وہ شادی شدہ نہ ہو تو اس کی پینتیس سال کے عمر میں شادی ہونے کے امکانات بہت تیز ہوتے ہیں یعنی ایک خاتون کی قسمت کا سب سے پیگ ٹائم گورڈن ائر کونسا ہوگا وہ پینتیس سال کی عمر کا حصہ ہوگا اور اکثر بیوہ کلاہ کی آفتہ یا غیر شادی شدہ خواتین کی شادی پینتیس سال کی عمر میں بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے یا وہ جو ابھی تک کماری بیٹھیں ہیں اور پینتیس سال کی عمر ان کی ہونے والی ہے تو پینتیس میں سال میں اگر شادی نہ ہوئی پھر آگے بہت دکت ہو جائے گی اور کچھ خواتین کی زندگی میں پینتیس سال بہت بھاری پڑتا ہے تو میں اسے آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی بھی عورت کی زندگی میں اس کا پینتیس سال ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوتا ہے اگلی بات یہ بتا دوں کہ ہر انسان کی زندگی میں جو بیالیس سال آتا ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اور آپ اپنی زندگی کا ایک چارٹ خود بنا سکتے ہیں آپ اپنی زندگی میں تاک سال جو آپ کی عمر کے تاک سال تھے ان کو مدنظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اگر کسی تاک سال میں عمر کے تاک سال میں یا آپ کی پیدائش کے بعد جو تاک سال آیا یعنی ویتر نمبر اس میں اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سانحہ یاد سا ہوا ہے تو وہ مسلسل ہر تاک سال میں دہرایا جاتا رہے گا اور آپ کو مسلسل تکلیف میں مبتلا رکھے گا اور تاک سال پھر آپ کی زندگی میں ہمیشہ بھاری پڑھتے رہیں گے تو ان کا تداروک آپ صدقات سے کر سکتے ہیں نیا چاند تلو ہونے کے جو پہلے تین دن ہوتے ہیں یہ معاہدہ کرنے کے لیے بڑے مبارک ہوتے ہیں آپ اہم کارزات پر دستخط کر سکتے ہیں آپ انٹرویو دے سکتے ہیں اور ہر مہینے چاند کی چوبیسویں تاریخ کوئی بھی نیا کام کرنے کے لیے نیا قدم اٹھانے کے لیے بہت مبارک ہوتی ہے اور جن لوگوں کا پیدائشی زائچے میں ستارہ نہس ہے قوقع نہس ہے تو پھر ان کو تھوڑا سا دھیان کر لینا چاہیے ان کو توقعات کا سہارہ ضرور لینا چاہیے جب چاند ایام بیت سے گزر جاتا ہے اور زائد و نور کمری ایام میں آتا ہے تو پیر منگل بدھ اور ہفتہ کا دن خواتین کے لیے خوشکی کے سفر کے لیے بہت مبارک ہوتا ہے اور جب چاند ڈھلنے لگ جاتا ہے آخری ایام میں آ جاتا ہے تو بحری سفر کرنا مبارک ہوتا ہے اور جب چاند پورے جوبن پہ ہو چوبنی کا چاند پورا چمک رہا ہو تو آپ کسی سے کوئی بات کریں پانی جائے گی آپ کسی کو لیٹر لکھیں کسی کو میل کریں کسی کو ایس ای نس کریں میسج کریں تو اس کا جواب آپ کو کافی حد تک مصبت ملے گا بہتر ملے گا لیکن ہلکا پان اختیار نہ کریں آئیزی اور انکساری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا چاند کی چوبیسمی تاریخ چیٹ کے لیے اور جائز اظہار محبت کے لیے بہت ضروری ہے دل کی بات کہنے کے لیے یہ بہت مبارک ٹائم ہے اگلی پتے کی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دن کوئی عورت پیدا ہوئی ہے جس خاتون کا ڈیٹ و برت جو برت ڈے ہے اس تاریخ کو شادی نہیں کرنی چاہیے مثال کے طور پر ایک خاتون یکم مارچ کو پیدا ہوئی ہے تو یکم مارچ کو اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے ایک عورت پندرہ اگرس کو پیدا ہوئی ہے اسے پندرہ اگرس کو شادی نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے برعکس اگر کوئی مرد اپنی ڈیٹ و برت پہ شادی کرتا ہے جیسا کہ میں نے سب سے پہلے بتایا کہ کسی بھی مرد کی پیدائش کا دن اس کے لیے مبارک ثابت ہوتا ہے تو مرد اگر اپنی پیدائش کے دن شادی کرے گا تو وہ شادی اس کے لیے خوش بختی لائے گی اگلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ بچے کو بسم اللہ کروا رہے ہیں اس کی تعلیم کا آغاز کروا رہے ہیں تو بچے کی برث ڈی پہ اس کی بسم اللہ کروا ہیں جب بچے زبان کھولتے ہیں اور آپ کاری صاحب کو بلا کے اور بچے کی زبان کھلواتے ہیں اور اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں ہمارے مسلم گھرانوں میں ہندو پاک میں یہ ایک عمل ہے اس کے لیے اگر آپ بچے کی تاریخ پیدائش کا دن اس کے برث ڈی کو منتخب کریں تو اس کے لیے بہت مبارک ہوگا اگلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بچے اتوار کے دن پیدا ہوتے ہیں وہ بچے بہت خوش قسمت ہوتے ہیں خواتین کو نئے کام کا آغاز جمعہ یا منگل کو کرنا چاہیے اور مردوں کو اتوار یا سوموار کو کرنا چاہیے تو پھر فائدہ ہوگا اچھا اب ایک اور بہت بڑی بہت بڑی پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ نقل مکانی کرتے ہیں شفٹنگ کرتے ہیں اور پھر اس میں بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں اور یاد رکھیے گا اگر شفٹنگ راس نہ آئے تو دھائی سال تک منتقلی کا مکان بدلی کا نقصان آپ کا پیچھا کرتا ہے اور پھر اس کے لیے بڑے بڑے اپاؤں کرتے ہیں پڑتے ہیں تو آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں یہ سعادت ہے دیکھئے آقا علیہ السلام سید الانبیاء مرہون بھی زمانی ہی ہر کام مرہون منت ہے اپنے زمانہ اپنے وقت کے اعتبار سے کلو عمر مرہون بھی اوقات ہی ہے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے نئے مکان میں داخلہ کے لیے تین مہینے بڑے نحس ہوتے ہیں تین مہینے آپ کبھی بھی نقل مکانی مت کریں اپریل جولائی اور نومبر اکارڈنگ ٹو ویسٹرن اسٹالوجی ہورسکوپ لائف ٹائم ہورسکوپ اور نومبر میں کبھی بھی نقل مکانی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی مہینے کی گیارہ تاریخ نقل مکانی کے لیے بہت بھیانک نتائج لے کے آتی ہے تو گیارہ تاریخ کو کبھی نقل مکانی نہ کریں اپریل جولائی اور نومبر میں کبھی بھی نقل مکانی مت کریں اور اب سب سے آخر میں ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں آپ جانتے ہیں میں اپنے ویڈیو کو بلا وجہ فضول طوالت نہیں دیتا میں اپنے تجربات اپنے مشاہدات اور اپنے امیق متعلیہ کو مختصر الفاظ کا جامع پہنا کے آپ کی خدمت میں اکثر پیش کرتا رہتا ہوں اور میرے پاس بہت سے موضوعات ہیں انشاءاللہ آپ بہت سے موضوعات پر مستفید ہوں گے اب آخری اور سب سے پتے کی بات یہ بتانے جا رہا ہوں ہمارے موڈرن اسٹالوجی میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مثال کے طور پر سکورپیو مرج اقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات آپ کا رولر پلانٹ قدیم علم نجوم میں مریح مانا گیا ہے جدید علم نجوم میں پلوٹو مانا گیا ہے اب پلوٹو آپ کی زندگی پر زیادہ آسن کرتا ہے یا مریح یہ فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اقرب خواتین و حضرات رات کے وقت پیدا ہوئے ہیں ان کا حاکم مریح ہوگا اور جو دن کے وقت پیدا ہوئے ہیں ان کا حاکم پلوٹو ہوگا تو پلوٹو اچھی حالت میں آئے گا دن میں پیدا ہونے والوں کو فائدہ پہنچے گا اس کا مریح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جو سکورپیو رات کے وقت پیدا ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ مریح کے زیرے اثر ہوں گے تو مریح کا اتار چڑھاؤ ان کی قسمت پر ان کی زندگی پر اثر انداز ہوگا اسی طرح جن کا برج ڈلو ہے ایکوئریس اگر وہ دن کے وقت پیدا ہوئے ہیں تو وہ زہل کے زیرے اثر ہیں زہل کا اتار چڑھاؤ ان کی زندگی میں مصبت منفی اثرات مرتب کرے گا اور اگر ایکوئریس رات کے وقت پیدا ہوئے ہیں تو زہل کے زیرے اثر ہیں اگر دن کے وقت پیدا ہوئے ہیں تو یورینس کے زیرے اثر تسلیم کیے جائیں گے اسی طرح پائیسس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات اگر رات کے وقت پیدا ہوئے ہیں تو مشتری کے زیرے اثر ہوں گے ان کا حاکم کوکب ان کا لارڈ جوپیٹر مشتری مانا جائے گا لیکن اگر پائیسس دن کے وقت پیدا ہوئے ہیں تو پھر ان کا لارڈ نیپچون مانا جائے گا اور نیپچون کی سعادت و نحوست ریجت اور غربت وہ ان کی قسمت پہ اچھے برے اثرات مرتب کرے گی امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا یہ چیزیں چیدہ چیدہ نقاط ہیں یہ بہت متعلق آدمی چوڑ ہیں جو میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا صدقہ جاریہ ہے ان چیزوں کو آپ ڈائری پہ نوٹ کر لیں یہ صدا بہار چیزیں ہیں ان سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا مفتی محمد عمران حیدر عزوی کو اجازت دیں اللہ آپ کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ